بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يُقلِّف اللہ نفساً إلا عُسْآلہا کہ اللہ رب العزت کسی پر اس کی استعداد سے بڑھ کر جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہر انسان ہر مسلمان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جایتا ہے اس کو مقلف کیا جاتا ہے جتنی اس کی استعداد اور قوت ہوتی ہے قربانی کے زمن میں اکثر لوگ جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قرض لے کر قربانی جو ہے وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو اس کا بڑا ساتھا سا جواب یہ کہ جب آپ صاحبین حساب نہیں ہے آپ کے پاس اتنی لیمٹ کی مالیت اپنی بیسک ضروریات سے نیسیسٹیز سے زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی بھی جو ہے واجب نہیں ہے اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ صاحبین حساب ہیں تو پھر تو آپ کو اوپر قربانی جو ہے واجب ہو جائے گی اور اگر نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کرنی کی ضرورت جو ہے کسی انسان کو نہیں ہے وہ اگر انسان کو ایسا کرتا ہے بینک سے لیتا ہے یا کسی اور فرد سے لے لیتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی جو ہے اس کی وہ نفل شمار ہوگی وہ واجب نہیں کیونکہ شریح حکم جو ہے وہ اس کی طرف گیا ہی نہیں شریح حکم قربانی کے وجوب کا ہر کچھ شخص کی طرف جو ہے وہ موو کرتا ہے جو شخص صاحبین حساب ہوتا ہے تو لہٰذا اگر پیسے نہیں ہے تو قربانی جو ہے وہ اسی کے اوپر واجب نہیں ہے حساب نہیں ہے تو قربانی ضروری نہیں ہے ایک اور مسئلہ زمن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے کسی آدمی کے پاس نقد پیسے نہیں ہوتے کوئی مالیت ہوتی ہے اس کے جلز ہوتے ہیں یا دیگر کوئی مطلب ساز و سمان اس کے پاس ہوتا ہے سونا چاندی ہوتا ہے لیکن نقدی اس کے پاس نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرے تو اس کی لحکم یہ ہے کہ وہ کسی سے پیسے پکڑ لے اور پکڑ کر قربانی لے لے کیونکہ اس کی دوسری مالیت سونا چاندی یا ساز و سمان جو ضروریہ سے زیادہ ہے وہ اگر نساب کو پہنچ ہوا ہے اگر وہ نساب کی لیمٹ اور حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کیا ہے اگرچہ بظاہر اس کے انہینڈ منی نہیں ہے پیسے نہیں ہے تو وہ کسی سے پیسے لے کر بھی قربانی کرے کیونکہ اب وہ مکلق ہے قربانی کا قربانی کا لازم اس کے اوپر وجوب ہو چکا ہے تو وہ بندہ لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو ادا بھی کر سکتا ہے قرض کے معاملے میں ایک اور مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی شخص نے جو کسی کو قرض دیا ہوتا ہے اور وہ قرض نساب کی حد کو پہنچ ہوا ہوتا ہے تو اب قربانی آ چکی تو وہ کیا بندہ قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی وہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کی بالکل سادہ سی بات اور جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اور کو پیسے دے رکھے ہوں اور اسی امید ہے کہ مجھے وہ واپس مل جائیں گے میرے پیسے ڈوبے گے نہیں میرے پیسے دبائی نہیں جائیں گے مجھے واپس مل جائیں گے تو اب وہ شخص کیا کرے اگر اس کو اتبار اور یقین ہے تو وہ قربانی کا جانور خریدے اور جو اپنی قربانی کر لے لیکن اگر کچھ اس طرح کا قرض ہے جو دیا ہوتا ہے بہت زیادہ نمٹ اور پیسے ہیں اماؤنٹ ہے بہت زیادہ لیکن ان کے واپس ملنے کی کوئی توقع اور کوئی امید انسان کو نہیں ہے تو پھر اگر اس بندے کے پاس ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں پھر وہ نساب کے مطابق پیسے نہیں ہے تو پھر قربانی بھی اس کے اوپر ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے لئے ہے کہ وہ کسی اور سے ادھار لیتا پھر ہے کہ میں تمہیں دوں گا اگر اتبار ہو اپنے ادھار پیسوں کے واپس لوٹ آنے گا تو پھر کسی سے بکڑ کر قربانی انسان کر سکتا ہے ورنہ اس کے اوپر قربانی جائے وہ واجب نہیں ہے موسیقی موسیقی